بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ جمعہ کے دن جب یہ کلمات پڑھے جاتے ہیں تو فرشتوں کی دوڑیں لگ جاتے ہیں ہر فرشتہ چاہتا ہے کہ یہ کلمات میں اللہ کے پاس لے کر جاؤ حاضر ابو ریرہ رضی اللہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب جمعہ کا دن آتے تو مسجد کے ہر دروازے پر فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں اور سب سے پہلے آنے والے اور پھر اس کے بعد آنے والوں کو نمبر وار لکھتے جاتے ہیں پھر جب امام خطبے کے لیے ممبر پر بیٹھ چاہتے ہیں تو یہ فرشتے اپنا ریجسٹر بند کر لیتے ہیں اور ذکر سننے لگ جاتے ہیں حضرت رفا بن راپیہ زرکی رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایے تھے انہوں نے فرمایا کہ ہم ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھے تھے جب آپ نے رکوع سے سار اٹھا کر سمی اللہ علیمان حمد کہا تو ایک شخص نے باواز بلند ربنا ولک الحمد حمدن کسیرن تو ایبن مبارکن فیہ پڑھا جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا یہ کلمات کس نے کہے تھے وہ شخص بولا میں نے پڑھے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے تیس سے زیادہ فرشتوں کو دیکھا کہ وہ ان کلمات کی طرف لپک رہے تھے کہ کون انہیں پہلے لکھے تو آپ بھی ان کلمات کو یاد کر لیں اور آج جمعہ کے ببرکت دین جمعہ کی نماز میں لازمی پڑھیں یہ بہت ہی خاص الفاظ ہیں ان کو اپنے زندگی کا حصہ بنانے تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی اسے آپ نے لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور چینل کو سکرائب کرنا ہے جزاک اللہ